سے میں نے ای میل وات سیم نمبر مانگا تھا ان کے امام مادی کا وہ آپ نے نہیں مجھے لے کے دیا یہ افتاق جوادی صاحب نہیں میں نے آپ کو جگہ تو بتا دیا نا شاہ جی وہ کونسا غار آپ نے بتایا سامرہ نا سامرہ جی جی غار ٹائپ جگہ یہ آپ تو خیر وہاں پہ انہوں نے بقیدہ بنا لیے لیے تشریعہ اور جعفریوں نے نہیں تو جعفری جب آپ کے بھائی ہمارے بھائی جب اندر جاتے ہیں نہیں تو جب وہ اندر جاتے ہیں تو اس میں کچھ ان کو کوئی ملقات ہوتی ہے گاپ شب ہوتی ہے نہیں وہ عریضہ وغیرہ ڈالتے ہیں نا جی اور جو بہت پہنچی شخصیات ہوتی ہیں نا ان کی جیسے شیعوں کے بابیں ہیں تو ان سے وہ رابطہ ہو جاتا ہے ان کا اور وہ تو ان کے ماننے والے کلیم کرتے ہیں نا بڑوں کے بارے میں وہاں پہ بھی عرسی ہے ڈالتے ہیں دکھا رابطہ کرا دو ہمارا رابطہ کرا اٹھے ہماری جان چھوٹے ہم کیوں پاگل ہو رہے ہیں رابطہ کرا دو ٹھیک ہے کبھی شیعوں کے پیشے جا رہے ہیں بابیوں کے جا رہے ہیں دیوبنیوں کے جا رہے ہیں ابھی ابھی اس کا جواب ابھی میرے پاس آسے رہے ہیں ہم سمجھ گئے آپ کے سوال کے ہم ابھی آپ کے جواب دیتے ہیں اگر کوئی ملحد آپ سے کہہ دے خدا سے میرا رابطہ کر دو خدا سے میرا رابطہ کر دو میں اس خدا خدا سے میرے لئے جواب لے میں خدا سے خود جواب لینا چاہتا ہوں میرا جواب کیسے دے گا خدا آپ کے مذہب میں خدا کا کیا ہے خدا کا پیر بھی ہے سر بھی ہے وہ چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے نا وہ تو مطالبہ تو کر سکتا آپ سے کہ اس کا جواب ہم کیا دیں گے اس کا جواب ہم یہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں آیا ہے یہی اللہ تعالیٰ کے جواب ہے اس کے بعد اگر تم دعا کرو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے توصل کرو استضغاثہ کرو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرر کرو تو اس کا جواب تمہیں ضرور آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اب امام الزمانہ علیہ الصلاة والسلام کے متعلق اگر یہ جواب آپ نہ مانے آپ کہتے ہیں ہمیں جواب یہ پسند نہیں ہے ٹھیک ہم دوسرا جواب آپ کو دیتے ہیں دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جب مکہ میں تھے اور وہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے وہ تین رات کے لیے مخفی ہو گئے تھے غارے ثور میں تین رات کے لیے وہاں پہ مخفی تھے اور پھر وہ مخفی چھپے ہوئے مخفی اختفاق کی حالت میں مدینہ تک آ گئے تھے یعنی مدینہ تک وہ علانہ نہیں آئے تھے کیونکہ کفار ان کا پیچھا کر رہے تھے اگر اس وقت کوئی کہتا کہ مجھے اس نبی سے رابطہ کرنا ہے مجھے اس نبی سے رابطہ کرنا ہے تمہارا نبی کہاں ہے میں اس کے آدھ میں اسلام لانا چاہتا ہوں تو مسلمان اس کو کیا جواب دیتے آپ مجھے بتاؤ تو مسلمان اس وقت کیا کہتے جی نہیں یعنی کہ اگر رابطہ کرنا چاہتے تو رابطہ کرتا نہ وہ کیسے رابطہ کرتا جب رسول کا پتہ ہی نہیں ہے رسول کہاں رسول تو چھپے ہوئے نا غار میں چھپے ہوئے وہ بعد میں پتہ چلا غار میں چھپے ہوئے اس وقت جب غار میں تھے تو کسی کو نہیں پہلنا بعض کم افراد کو معلوم ہے وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں باقی سب مسلمانوں کو تو نہیں معلوم اب اگر کوئی کافر آتا کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں یا مجھے سوال ہے میں صرف انہی سے میں نے پوچھنا ہے آپ لوگوں پہ اعتبار نہیں ہیں تو مسلمان صحابہ اس کو کیا جواب دیتے ہیں مجھے کیا جواب دیتے ہیں مجھے بتاؤ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا انتظار کال لوں تو ہم بھی آپ کو یہی کہتے ہیں یہی کہتے ہیں اگر کوئی کافر اس وقت آتا میرے پاس میں مکہ میں تھا پر اس گھر میں مکہ میں ہوتا میں مسلمان تھا وہاں پہ گناہکار مجھے تیرا نبی کہاں ہے اگر مجھے پتہ بھی ہوتا وہ غار میں میں نہیں کہتا وہ غار میں مجھے پتہ بھی تھا نا کیونکہ رسول کے جان بچانا میرے لئے ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں اس کو تو نہیں بتاتا کیونکہ اس پہ اعتبار ہی نہیں ہے وہ اگر وہ اگر اس کو اگر وہ خود بھی نقصان نہ پہنچانا چاہے کسی دوسرے سے کہہ دے گا دوسرا لشکر لے کے آئے گا رسول کو قتل کر دے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھ سے کہتا مجھے کہتا تجھے کیا چاہیے مجھ سے پوچھ لو اگر تمہیں مجھے جتنا معلوم ہے میں اس کو بتا دیتا نا جتنا مجھے اس نے نماز سیکھنا ہے میں بتا دیتا نماز اس طرح پڑھتے ہیں اگر اس نے مثلا اللہ کی صفات پوچھنا تھا جتنا مجھے آتا میں اس کو بتا دیتا دیکھے نا اس سے آگے اگر اس کے پاس سوال ہے اس کے پاس نہیں ہوتا سوال اس سے آگے ہے یعنی عام مسلمان اس کو جواب دے دیتے ہیں جتنا بھی ہے اگر اس سے آگے بھی سوال ہے میں اس سے کہتے ہیں بھئی اس سے زیادہ ہمیں نہیں آتی تم انتظار کر ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک بات کی خبر اللہ نے دی ہے کہ میرے حجت مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین دن چار دن پانچ دن چھ دن مکہ اور مدینہ کی درمیان وہ اختفاء میں تھے اگر وہ حالات ان کے حالات استراری ہوتی زیادہ دیر ان کو رکنا پڑتا تو وہ ایک مہینے بھی چپ جاتے دو مہینے بھی چپ جاتے اس سے زیادہ بھی چپ سکتے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جب فرعون والوں نے فرعون والوں سے وہ چپ گئے باگ گئے مدائن چلے گئے وہ کئی سال تک مدائن میں تھے کئی سال تک مدائن میں تھے اب موسیٰ علیہ السلام کو جون لو کہ موسیٰ کہاں ہیں وہ کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں وہ مدائن چپے ہوئے ہیں اگر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسی حالت پیش آ جاتی کہ وہ مثلا مدینہ نہ جا سکتے وہ مثلا تین دن سے زیادہ دو ہفتے غار میں رہتے ایک مہینہ غار میں رہتے یا کسی دوسرے گاؤں میں چپ جاتے جان بچانے کے لیے وہ حالات آ سکتے تھے یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ انسان زیادہ عرصے کے لیے چپ جائے جس کے دشمن زیادہ ہیں دشمن اس کو قدل کرنا چاہتے ہیں وہ چپ جائے تو اسی طرح ہمارا جواب یہی ہے کہ وہی جواب تو جو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو گے وہی جواب ہم دیں گے لیکن 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 ابھی تم ایک دیا جا سکتا ہے نا جی بولو اس کا ایک جواب تو ذہن میں آتا ہے نا مطلب میرے آ رہے ہیں پتہ اور سکتا ہے جواب غلط ہی ہے آپ کے وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا مخالفین یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا گیرہ آئم اکرام ہو یا کوئی بھی دیگر شخص ہوں کوئی نبی ہو ان کے بارے میں یہ تو کسی قرائے نہیں نا کہ وہ دنیا میں ہے ہی نہیں آئی ہی نہیں دنیا میں نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ متعلق بھی وہی رہی تھی نا کفار کی کیسا کوئی نبی ہے ہی نہیں یہ جوٹا آدمی ہے نبوت کے انمام سے یہ تو نہیں کہتے ہیں اس نام کا بندہ ہی نہیں ہے بہت سارے لگتے ہیں جو ان جانتے ہیں نہیں تھے ان کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا ان کے لئے بھی خواب تھا نا بہت سارے ایسے کفار اس زمانے میں اس نام کا بندہ پیدا ہی نہیں ہوا یعنی اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے عمر میں انہوں وہ مبعوث ہوئے ہیں پن سال کے عمر میں وہ بیعت کر گئے ہیں ہجرت کر گئے ہیں اس وقت دنیا کے کس لوگوں کو پتاتا کہ اس نام کا کوئی آدمی بھی ہے اس وقت دنیا میں یہ تو فرق نہیں پڑتا نا کہ اگر لوگ کسی کی وجود سے غافل ہیں جاہل ہیں وہ شخص نہیں ہے یا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دیکھیں بنی اسرائیل کا آدمی ہے موسیٰ کی پیدائش آپ کو پتا ہے مخفیانہ ہے پتا ہے نا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے عاموار دیتا ہے اس کو صندوق میں لگا کے دریان میں ڈال دیا اب یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اس نے بنی اسرائیل کو نجات دینا ہے اب یہ فرعون کے محل میں پل رہا ہے اب بنی اسرائیل والوں کو نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہے موسیٰ کے پیدائش ہوئی بھی نہیں یعنی ہوئی ان کو نہیں معلوم صرف موسیٰ کی بہن کو معلوم ہے موسیٰ کے والدہ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو معلوم باقی کسی کو نہیں معلوم لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا یہ آپ کا جواب جو ہے نا یہ تھوڑا سات مضبور پڑتا ہے اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ موسیٰ اس لئے اس لئے موسیٰ پیغمبر نہیں ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ ہیں یا نہیں ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اب یہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے غافل ہیں کیوں ان کی پیدائش ہوئی یا نہیں اس سے فرق پڑتا ہے کہ وہ نبی ہے یا نہیں ٹھیک ہے نا تو جب جی تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام سے واسطہ کرنا چاہتا ہوں تو اس کا جواب یہی ہمارے پاس کہ امام علیہ السلام کا پتہ ہمیں نہیں معلوم ایڈرس نہیں معلوم اگر وہ سرداب میں نہیں رہتا ہے بھائی کہ یہ آپ کی کتب میں بر دیا ہے نا انجینر نے کہا کہ میں کچھ نہیں سمجھتا لیکن آپ کے کتب میں بری پڑی یہ جھوٹی بات ابن تیمیہ وہ بہت ساری کتابوں میں شیعوں کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ سرداب میں رہتے ہیں ہم نہیں کہتے وہ سرداب میں رہتے ہیں وہ ایک دفعہ معجزہ ہوا تھا ایک دفعہ وہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ فوج آگئے تھے متوکل کی مستعصیم کی فوج آگئی تھے ان کو پکڑنے کے لیے تو وہ سرداب میں عبادت میں مشہول تھے سرداب میں ایک حوز تھا وہ فوجی جو تھے ان کے مستعصیم کے وہ فوج کے وہ سرداب میں جو حوز تھا جو چھوٹا سا حوز تھا اس کو عبور نہ کر سکے جتنا انہوں نے کھوشش کی کہ ہم اس پانی سے عبور کر کے ان کے محراب تک پہنچے ان کو پکڑ لیں وہ پکڑ نہ سکے لیکن ہمارا عقیدہ کبھی نہیں ہے کہ وہ سرداب میں غائب ہو گئے یا سرداب میں رہتے ہیں وہ سرداب موجود ہیں ہم گئے ہیں وہاں پہ ہم نے نماز پڑھی یہ لوگ جاتے ہیں اس طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی شخص چھپا ہوا ہے وہ سرداب ابھی ہے سرداب کے عبادت میں بات سنیں بات سنیں لیکن اگر کوئی شخص کہہ دے اب مثلا آپ کہہ دے یا انجینئر کہہ دے کہ میں ان کا ایڈرس دے دو ہم کہتے ہیں وہاں ایڈرس نہیں معلوم ہم ان کا ایڈرس نہیں معلوم لے اسی طرح جس طرح اگر کوئی مسلمان مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مطالق پوچھتے ہیں کہ بتاؤ پتہ کہاں ہیں ہمیں وہ کہاں ہیں تمہارا نبی محمود سے سوال کرنا ہے ہم اس کو بتاتے ہیں بھئی کہ ہم پتہ نہیں ملوم اگر سوال ہم سوال کہ جتنا ہم معلوم ہے ہم جواب دیں گے اس سے آگے آپ کو چاہیے تو آپ یا انتظار کر لیں یا دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو کوئی جواب آ جائے آپ کو یہ یا اس طرح بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے تھے کوئی پوچھ لے کہ موسیٰ کہاں ہیں موسیٰ کہاں ہمیں نہیں معلوم اگر میں اس زمانے میں ہوتا میں مجھے پتہ بھی ہوتا کہ موسیٰ کہاں میں کہتا موسیٰ نہیں معلوم مجھے موسیٰ کہاں ہے موسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے مجھے معلوم بھی ہوتا میں نہیں کہتا کہ موسیٰ کہاں ہے میں چھپا دیتا اس کی جان بچانا ہے میں نے میں کہتا میں نہیں جانتا بھئی مجھے نہیں معلوم مجھے انتظار کر لو جب وہ آ جائیں گے اور بتاؤ